فرند منعقید ہے اس کا حق ادا ہو جائے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے امام آزم ابو حنیفہ جن کے مقلد ہے سب ہی جانتے ہیں کہ امام آربہ میں چاروں اماموں میں سب سے افضل ترین امام مانے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام آزم کے خطاب سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں اسی ہجری میں آپ کی ولادت کوفہ کے اندر ہوئی اور آپ وقت کے بہت بڑے فقی تھے یہ واحد پہلے امام ہیں چاروں اماموں میں واحد ہے جو تابعی ہے آپ کے علاوہ تین جو آئیمہ ہیں ہمارے ان میں کوئی بھی تابعی نہیں ہے سوائے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور تابعی کا مقام کیا ہے تابعی کا مقام یہ ہے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جام ترمیزی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا وہ جنتی ہے تو امام ابو حنیفہ کا جنتی ہونا حدیث رسول کے مطابق حدیث رسول کے پیش نظر قطعی ہے یقینی ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعی ہے اور جب امام تابعی ہے تو ان کے ماننے والے بھی انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو دیکھا اور ان سے ملاقاتی کی اس تعلق سے غیر مقلدین انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ماذا اللہ کے امام ابو حنیفہ تابعی نہیں ہے اس کے تعلق سے میں حوالے دیتا تو وقت ہو جاتا میں صرف زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں اکیس عیمہ نے اٹھاویس روایتیں نقل کی ہے مختلف صندوں کے ساتھ اکیس عیمہ نے جس سے انہوں نے اٹھاویس روایتوں سے ثابت کیا کہ امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و قدر تابعی ہے آپ نے صحابہ سے ملاقات کی اور خود امام عاظم کا قول حضرت امام ابو نعیم نے رحمت اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے مسند امام ابو حنیفہ لکھی اس کے صفحہ نمبر 176 پر خود حضرت امام ابو حنیفہ کا قول نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انہس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ان کو دیکھا اور یہاں تک کہ ائیمہ اکرام لکھتے ہیں کہ چار چلیل و قدر صحابہ سے آپ کی بزابتہ ملاقاتیں بھی ہوئی اور آپ نے ان سے کچھ روایتیں بھی لی ہیں جس میں ایک انہس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے عبداللہ ابن عبی اور ابو طفیل عامر اور تیسرے سہل ابن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چار صحابی ہیں جن سے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ نے ملاقات کی اور شرف ملاقات حاصل کیا اسی طرح زوتا جو آپ کے دادا تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے اکثر یہاں تک کہ آپ کے والد ثابت جب چھوٹے تھے تو آپ کے دادا حضرت امام عاظم کے والد کو لے گئے اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست شفقت ان کے سر پہ رکھا ان کی اولاد میں برکت اور علم کی برکت کی دعا فرمائی یہی وجہ ہے کہ جو امام عاظم ابو حنیفہ کے سوان نگار ہے ان کی تعریف و توصیب میں جنہوں نے کتابیں لکھی اور فرماتے ہیں کہ امام عاظم کو جو کچھ علم آیا وہ حضرت علی کی دعاوں کا ہی اثر تھا کیونکہ آپ کے والد کو دعا دی تھی حضرت مولا کائنات نے اور امام عاظم کے علم کا یہ حال تھا کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بچپنے کا آپ کو بتا دوں کہ امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قفا کے اندر جب موجود تھے بچپنے کے عالم میں بہت چھوٹی سی عمر ہے آپ کی اس وقت ایک بہت بڑے امام تھے جن کا نام تھا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں اور اس وقت کے علماء مہدسین اور فقی علماء میں بہت بڑا ان کا درجہ تھا چنانچہ پورے جامعہ مسجد قفا بھر گئی ان کی تقریر سننے کے لئے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے اور علماء حدیث نقل کرتے تھے ان سے یہاں تک کہ حضرت قطادہ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں مجھ سے جو چاہو پوچھو میں تمہیں اس کا مسئلے کا جواب دوں گا آپ بار بار فرماتے تھے کہ لوگوں جو چاہو پوچھو امام آزم اپنے والد کے ساتھ آئے بھی تھے اور وہ چھوٹی سی عمرتی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ تو یہ بار بار جب اعلان کیا تو امام جتنے اس وقت وہاں وقت کے عیمہ اور وقت کے علماء موجود تھے سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور گویا اس بات کا اقرار کیا کہ حضرت قطادہ کا جو اعلان ہے وہ حق پر مبنی ہے یعنی واقعی ان کا مقام علم اس میار کا ہے اور اس بام عروج پر ہے یہ علم کے اعتبار سے کہ ان سے جو پوچھا جائیں گا یہ اس کا جواب یقیناً دے دیں گے لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ان کا جملہ کچھ اچھا نہیں لگا انہوں نے گمان کیا کہ یہ حضرت قطادہ نے جو فقر کے لئے کہا چنانچہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ بچے بیٹھ جاؤ وقت کے بڑے بڑے امام خاموش ہے اور تم کیا پوچھنا چاہتے ہو کہاں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں حضرت قطادہ سے اور ان کا اعلان ہے کہ لوگوں مجھ سے جو چاہو پوچھو میں بتا دوں گا حضرت قطادہ نے آواز سنی فرمایا وہ بچے کو قریب کرو اور جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھنے دو آپ قریب پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ میرا ایک سوال یہ ہے اب وہ سوال کیا ہے میں بتاتا ہوں پہلے تھوڑا سا ایک پس منظر بتا دوں تاکہ سوال کی نویت بھی سمجھ میں آ جائے سورہ نمل کے اندر ایک چھوٹی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے جنات اور انسانوں کے اپنے لشکر کے ساتھ تو کچھ دوری پر تقریباً تیس یا تین میل کی دوری پر کچھ چوٹیا جو ہے وہ اپنی غزاؤں کو تلاش کر رہی تھی تب ہی چوٹیوں میں سے جو چوٹیوں کی رانی تھی تو وہ چوٹیوں سے کہتی ہے کہ چوٹیوں اپنے بلو میں چلے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تم کو کچل دے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس آواز کو وہاں پر سن لیا یہاں سے اللہ کے نبی کا غیب بھی پتا چلتا ہے کہ تیس یا تین میل مجھے ایبی یاد نہیں آرہا ہے بہرحال وہ تیس میل ہے غالباً تیس میل کی دوری سے حضرت سلیمان نے اس چوٹی کی گفتگو کو سن لیا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے چوٹی نے کہا سلیمان نے سن لیا حضرت سلیمان تو نبی تھے مگر چوٹی کو کہاں سے پتا چل گیا کہ سلیمان کا لشکر آرہا ہے اس کو کہاں سے علم آ گیا تو میرا عشق جو کہتا ہے وہ یہ چونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے محبت کرتی تھی اس محبت کا صلح یہ ملا کہ اللہ نے اس کو بھی اتنا علم دے دیا تو جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی علوم عطا فرما دیتا ہے اور بھی اس کی حکمتیں ہو سکتی ہیں جو علمہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں یہ میرا اپنا ایک عشق کا مطلب ایک ذہن میں آیا میں نے ارز کر دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے جب آپ نے چوٹی کو آواز دی اس کا نام لیا باقاعدہ یہاں سے یہ بھی پڑا چلتا ہے کہ نبی کو چوٹی کا قلام بھی معلوم اور اس کا نام بھی معلوم کتن عظیم ہے یہ سورہ نمل میں ہے قرآن میں چوٹی بہار آئی آپ نے فرمایا کہ تم نے کیسے گمان کیا کہ ایک اللہ کا نبی تجھ پر زیارتی کریں گا تو کہتی ہے کہ حضور آپ تو نبی ہے آپ نہ کرتے آپ کے لشکر میں سب نبی تھوڑی ہے تو آپ اس جواب سے بڑے خوش ہوئے اور تفسیرال بیان میں کہ پھر آپ نے ان چوٹیوں کی مٹھائی سے دعوت کی اب یہ تو واقعہ سورہ نمل میں اللہ نے بیان فرمایا ہے امام آزم ابو حنیفہ عبادتِ قطادہ سے پوچھتے ہیں حضور میرا سوال صرف چھوٹا سہر وہ یہ ہے کہ آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ وہ چوٹی جس نے سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ نر ہے نر تھی کے مادہ تھی آپ کا دعویٰ ہے سل جو چاہو پوچھ لو بتائیے کیا عبادتِ قطادہ پریشان یا اللہ کیا جواب دوں نا اس کا ذکر قرآن میں ان حدیث میں دیکھ تقلید یہاں بھی آ رہی ہے امام کے بغیر چارہ نہیں تو آپ خاموش ہو گئے کہا کہ لا ادری میں نہیں جانتا مگر اے بچے یہ سوال کا جواب ہے آپ نے فرمایا ہاں بے شک جواب ہے کہا جواب دیجئے کہا وہ چھوٹی جو ہے وہ مادہ تھی کہا دلیل کہا قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا قالت نم لتن اگر وہ نر ہوتی تو قالت نم لتن آتا جب مونس کسے گا استعمال ہوتا ہے تو قالت آتا ہے اور جب مذکر کسے گا ہوتا ہے تو قالت آتا ہے قرآن نے قالت فرمایا ہے وہاں پر اندازہ لگائیے کہاں سے دلیل آئی امام ابو حنیفہ نے قرآن سے قرآن ہے حدیث ہے ہم خود پڑھ لیں گے اچھا وقعہ حضرت امام قطادہ جیسا شخص وہاں تک نہ پوچ سکا یہ پہنچیں گے مگر اس سے امام آزم ابو حنیفہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنا علوم یہ بچپنے کی علم کا عالم ہے ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ایک شخص آتا ہے سوال کرتا ہے کہ امام اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں ایک شخص کے بارے میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں فرمایا کیا مسئلہ ہے کہا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بے دیکھے گوائی دیتا ہے جو دیکھا ہے نہیں اس کی گوائی دیتا ہے سچی بات کو ناپسند کرتا ہے اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے مردار کھاتا ہے بغیر رکوع اور سجود کی نماز پڑتا ہے اور جنت کو پسند نہیں کرتا دوزر سے خوف نہیں کھاتا ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ سوچیں اگر آج کے ذاکر نائک صاحب ہوتے ہم بھرے مجمع میں کوئی پوٹ لیتا ہے تو قابیر ہو جو کی بولتے ہو لیکن وہ امام آزم تھے اپنے شاگردوں سے فرمایا میرے شاگردوں ذرا ان کا جواب دو تمام شاگردوں نے کہا حضور ایسا شخص تو انتہائی بددین ہے ایسا کون سا ہے پہ جو اس نے چھوڑا ہے سچی بات کو پسند نہیں کرتا اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے مردار کھاتا ہے بغیر رکوع اور سجود کی نماز پڑتا ہے جو دیکھا نہیں اس کی گواہی دیتا ہے بغیر رکوع اور سجود کی نماز پڑتا ہے ایسا شخص تو بددین ہے بھٹکا ہوا ہے آپ نے فرمایا نہیں وہ تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے وہ تو بڑا اللہ کا برزیدہ بندہ ہے تو کہا کیسے حضور کہا سنو جو وہ بے دیکھے گواہی دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے دیکھا نہیں ہے مگر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کسی وقت کوئی عبارت کے لائق نہیں وہی معبود حقی کی ہے سچی بات کو ناپسند کرتا ہے موت سچ ہے مگر موت کو پسند نہیں کرتا چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے تاکہ وہ زندگی اور اللہ کی فرما برداری میں گزارے بغیر رکوع اور سجود کی نماز پڑتا ہے وہ نماز جنازہ ہے جب بھی بستی میں کسی کی مئیت ہوتی ہے نماز جنازہ کبھی نہیں چھوڑتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بعض وقت مئیت اپنے جنازہ پڑھانے والوں کے لئے مغفرت کا سبب ہوتی ہے اور بعض وقت کہ جنازہ پڑھنے والے مئیت کے لئے سپارشی ہوتے ہیں اور اس کو بخشوا دیتے ہیں تو وہ جات چھوڑتا نہیں ہے اس موقع کو اور مردار جو کھاتا ہے وہ مچھلی ہے زبا نہیں کرتا وہ ایسی کھا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے وہ بارش ہے اللہ کی رحمت بارش ہوتی بھاگ جاتا ہے جنت کو پسند نہیں کرتا کہ وہ دیدار خداوند خداوند قدوس کا تعلیب ہے جنت کا تعلیب نہیں ہے اور جہنم سے اس لئے خوف نہیں کھاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو گفور رحیم جانتا ہے جانتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غزب پر غالیب ہے تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تفقق فدین تھا کہ آپ ایسے مشکل پیشیدہ مسائل جس کے جواب دینے سے بڑے آجیز آجاتے تھے آپ چھٹکیوں محل کر دیا کر دی دو دوست تھے تو ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں انڈا نہیں کھاؤ گا اب قسم خالی صاحب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ اپنے دوست سے ملنے آیا اب پھر کچھ فضیلتیں بتاؤں امام کی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ایک مرد آتا ہے اپنے گھر میں تھکا ماندہ کام سے آیا بیوی سے پانی لانے پڑوسن سے بات کرنے لگ گئی پیاس سے بڑا پریشان تشنگی اس پر غالی دل میں کھول رہا ہے غصہ کر رہا ہے جیسی کسی کو پلایا تو تلاک اور ایسی رکھ دیا اگر تُو نے چھوڑ دیا تو بھی تلاک اب بتائیے کیا کہ لے جاؤ زاکر نائی کے پاس میں دعوے سے کہتا ہوں اب تو حونی فا کا واقعہ موجود ہے یہ واقعہ چھوڑ کے کوئی حل بتائے ہو تو وہ پریشان ہو گیا شوہر نے کہ رہے میں نے کیا کہ دیا گز میں تھیر میں بھی آتا ہوں امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا اور پورا واقعہ بیان کیا فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں کپڑا لے جا گلاس میں دبا پانی جز ہو جائے کپڑا سکا دینا نہ پلایا نہ نہ رکھا نہ رکھا نہ خود پیا کتنا آسان حل ایک ولی میں جاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اب یہ واقعہ یاد آ رہے حالان کہ فضیلت بتانا تھا لیکن آپ واقعہ میں زیادہ دلچسپی ہے تو وہ اس شلیت کچھ ہو جائے انشاءاللہ فضیلت بھی مل جائے ایک دعوت میں جاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ دو سگے بھائی دونوں بھائیوں کا نکاح ہوا اب جب دعوت میں پہنچے لڑکوں کا باپ چلاتے میں آتا ہے غزب ہو گیا کیا ہوا کہ اس کی بیوی اس کے کمرے میں چلے گئی رات دھوکہ ہو گیا ہر شخص نے دوسری بیوی کے ساتھ رات گزاری وہ اور بھی آئیمہ موجود تھے حضرت سفیان بھی موجود تھے وقت کے وہ بہت بڑے امام تھے اور حضرت ابو سفیان کا غالباً انہی کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ وہ امام ہے کہ اگر وہ کسی لقڑے کے خمبے کو سونے کا ثابت کرنے پہ آجائے تو ثابت کر دیں ان کے دلائل اور براہین کے دینے کا انداز ہی ہوتا تھا تو وہ آیا تو امام ابو خاموش تھے تو اس نے پہلے ابو سفیان سے مسئلہ پوچھا کہ آپ حضور کیا کیا جائے حضرت ابو سفیان کہتے کرنا کیا ہے دھوکہ ہو گیا اللہ تعالی ماف امام نے فرمایا میرے پاس اس سے بہتر حل ہے کہ وہ کیا حل ہے آپ نے دونوں لڑکوں کو بلایا کہ کل رات جس عورت کے ساتھ تم نے رات گزاری وہ پسند ہے کہ ہاں وہ تو اچھی ہے ٹھیک ہی لگی کہ تمہاری بیوی تھی تمہارے ساتھ ہے تم اس کو طلاق دے دو تم اس کو طلاق دے دو جس نے جس کے ساتھ رات گزاری اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دو کتنا بہترین حل ہے تو امام اعظم اسے بہت سارے مسائل ہیں پیچیدہ پیچیدہ کہ جو ائمہ حل کرتے تھے اور آج بھی جو امام کے مقلد ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج بھی جدید مسائل اگر کوئی آتے تو حل وہی کر پاتے ہیں میں اس کے چھوٹی مثال دے دو جنہوں نے فقہ حنفی کو انسیکلوپیڈیا بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے فتح رزویہ فقہ حنفیہ کہیں تشریع اور خلاصہ ہے تو آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی کے زمانے میں ایک مرد اور عورت سہر و تفری کے دریا کے کنارے جاتے ہیں جانے کے بعد شوہر نے کپڑے اتارے دریا میں نہا رہا بیغم دیکھ رہی بیوی بیوی دیکھ رہی شوہر نہا رہے دل میں آئے میں بھی گسل کر دریا میں جاؤں تو اس نے کہا میں بھی نہا ہوں گی دریا میں شوہر نے کہا نہیں عورتیں نہیں آتی عورتوں کے لئے اچھی بات نہیں کہا نہیں میں نہ ہوں گی مرد نے پھر مانا کیا وہ ضد کرتے رہی آخر نے مرد نے اس کو روکنے کیلئے کہہ دیا اگر تو تجھ پہ تلاغ تجھ پہ تلاغ بارگاہ میں سوالات پہنچے تو سب نے کہا کہ مسئلہ تو بڑا سیدھا سادھا ہے شوہر نے کہ اس پانی میں کودی تجھ پر تین تلاغ عورت کود گئی تلاغ واقع ہو گئی اب اس میں کیا پیچید گی ہے فتوہ آلہ حضرت کی بارگاہ میں پوچھا گست اپتا آتا ہے آلہ حضرت فرماتے تلاغ واقع نہ ہوئی اب ایک طرف کئی علماء کے فتوے یہ ہیں کہ تلاغ ہو گئی اور ایک طرف تنہا آلہ حضرت کا فتوہ ہے کہ تلاغ نہیں ہوئی اب جب فتوہ آئے تو وہ بڑا کنفیوز ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے ایک طرف یہ میجارٹی ہے ایک طرف یہ تنہا ہے ایک طرف یہ میجارٹی ہے ایک طرف یہ تنہا ہے تو سارے علماء تک اس نے حالات کے فتوہ کی کا پی بھیجی کہ آپ کے قول کے خلاب یہ فتوہ کیسے سارے علماء جمع ہوئے بریلی آتے ہیں کہتے حضور آپ کے علم پر ہمیں پورا اعتماد ہے سوال میں یہ کہ اس پانی میں کودی جب وہ کہہ رہا تھا وہ پانی کچھ اور تھا جب وہ کودی تو پانی بہہ کر آگے بڑھ چکا تھا وہ کسی اور پانی میں کودی یہ ہے تفقیر میں اس کتابیں پڑھنے سے سب آ جائیں گا کیا کتاب اسے نہیں آتا یہ آتا ہے ضرورت ہے اور جن کو تقلید بس آخری میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے پرمیشن بھی نہیں ہے ورنہ میں کچھ چیزیں دکھاتا آپ کو دس سوال جن کا میں ذکر کر رہا تھا کہ میں ایک ارسا ہوا نیٹ پر ڈالے اب تک کسی مہر مکلی صاحب نے جورت نہیں کی بمبے کی سرزمین پر دس سوال دورہ دیتا ہوں اب وہ سوال دس سے زیادہ تجاوز کر سو ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ سو سو سوال کے کتاب پھر آئیں گی منظر عام پر فیلال یہ دس سن لیں اور دس سوال یہ ہے جن کی نمازوں کا تعیون کیسے کیا جائیں گا وہ نماز فرض ہوں گی کہ نہیں ہوں گی قرآن اور احدیث سے ثابت کرے امام کا قول نہیں ہو دوسرا سوال چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز تیسرا سوال عیدین یعنی بقرائی دور رمضانی عیدین کے چاند دیکھنے کا اعلان تار ٹیلی فون ریڈیو ٹی وی کے ذریعے جو کیا جاتا ہے درست ہے یا نہیں قرآن و حدیث سے جواب چاہیے زکاة نوٹ سے ادا کیا تو زکاة ہوں گی یا نہیں ہوں گی پانچوہ سوال تاجد کی ادان جائز ہے یا نہیں اس بارے میں بتا دوں میں نے چھوٹی چھوٹی بدتیں دکھتی ہے مگر سعودی عربیہ جہاں پہ ان کا دعویٰ ہے کہ اسلام وہاں سے نکلا وہ لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں سعودی میں تحجد کی ازان ہوتی ہے میرا سب یہ ان سے گزارش ہے اور میں ان سے گزارش ہی کر رہا ہوں کہ اگر ان میں حوصلہ ہو تو براہ کرم جواب دے کہ تحجد کی ازان کس حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ کے زمانے میں ہوتی تھی خلف راشدین کے زمانے میں ائمہ مستحد دین کے زمانے میں تمہاری حکومت آنے تک کس زمانے میں ہوتی تھی ثابت کر دوں تو تحجد کی ازان جو دی جاتی ہے سعودیہ میں یہ جائی رہے نہ جائی چھتا سوال میرا یہ سور کا گوشت پاک ہے کہ نا پاک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھانا حرام فرمایا پاکی اور نا پاکی کا ذکر قرآن میں نہیں کیا ان کو ثابت کرنا ہے کہ سور کا گوشت نا پاک ہے یا پاک ساتھوہ سوال کتہ بھینس مرغابی بغلا توتہ جھنگا ان کا گوشت کھانا جائز ہے کہ نا جائز قرآن حدیث سے ثابت کریں آٹھوہ سوال میرا یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ثابت کرو قرآن حدیث نوہ یہ زاکر صاحب ڈاکٹر ان کے مجاز کا سوال ہے کہ بیبی ٹیوب سے جو بچے پیدا کیے جارہے ہیں بیبی ٹیوب سے جو بچے پیدا کیے جارہے ہیں یہ بچے پیدا کا منعقد ہے اس کا حق ادھا ہو جائے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے امام آزم ابو حنیفہ جن کے مقلد ہے سبھی جانتے ہیں کہ ایمہ آربہ میں چاروں امام میں سب سے افضل ترین امام مانے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام آزم کے خطاب سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں اسی ہجری میں آپ کی ولادت کوفہ کے اندر ہوئی اور آپ وقت کے بہت بڑے فقی تھے یہ واحد پہلے امام ہے چاروں اماموں میں واحد ہے کہ جو تابعی ہے آپ کے علاوہ تین جو آئیمہ ہیں ان میں کوئی بھی تابعی نہیں سوائے امام ابو حنیف رضی اللہ تعالی کے اور تابعی کا مقام یہ ہے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی نے اپنی جان ترمیزی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ وہ جنتی ہے تو امام ابو حنیف کا جنتی ہونا حدیث رسول کے مطابق حدیث رسول کے پیش نظر قطعی ہے یقین ہے کہ امام ابو حنیف تعالی ہے اور جب امام تعالی ہے تو ان کے ماننے والے بھی انشاءاللہ جنت نہیں جائیں گے یہاں تک کہ امام ابو حنیف رضی اللہ تعالی انہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ان سے ملاقاتی کی اس تعلق سے غیر مقلدین انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ امام ابو حنیف تعالی نہیں ہے اس کے تعلق سے میں حوالے دیتا تو وقت ہو جاتا میں صرف جبانی آپ کو بتا دیتا ہوں اکیس عیمہ نے اٹھاویس روایتیں نقل کی ہے مختلف سندوں کے ساتھ اکیس عیمہ نے جس سے انہوں نے اٹھاویس روایتوں تثابت کیا کہ امام اعظم ابو حنیف منقد ہے اس کا حق ادھا ہو جائے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیف جن کے مقلد ہے سب ہی جانتے ہیں کہ امام اربع میں چار بلادت کوفہ کے اندر ہوئی اور آپ وقت کے بہت بڑے فقی تھے یہ واحد پہلے امام ہے چاروں امام میں واحد ہے کہ جو تابعی ہے آپ کے علاوہ تین جو عائمہ ہیں ان میں کوئی بھی تابعی نہیں سوائے امام ابو حنیف رضی اللہ تعالی کے اور تابعی کا مقام کیا ہے تابعی کا مقام یہ ہے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی نے جام ترمیزی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا وہ جنتی ہے تو امام ابو حنیفہ کا جنتی ہونا حدیث رسول کے مطابق حدیث رسول کے پیش نظر قطعی ہے یقینی ہے کہ امام ابو حنیفہ تعبی ہے اور جب امام تعبی ہے تو ان کے ماننے والے بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے یہا تک کہ امام ابو ہنیفہ